اسلام علیکم یہ ایک انڈیا کا بے حیاء بے شرم مولوی ہے جو کہ اللہ پاک پر بہت بڑے جھوٹ باندھ رہے ہیں میں اس کے لئے سخت الفات یوز کر رہا ہوں لیکن میرے بھائیو آپ جب اس کی یہ باتیں سنیں گے نا تو آپ بھی کہیں گے یار یہ بہت بڑا جھاؤ کیا اسے اب کہہ سکتے ہیں بے حیاء اور بے شرم بھی آپ کہیں گے اسے کہ اللہ پاک پر جاؤ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں انہوں نے عبدالقاء جلانی کا رتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیاد بڑا دیا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ عبدالقاء جلانی سے قسمیں لے رہا ہے کہ بھئی تمہیں جاؤ میری قسم مجھ سے بات کرو پلیز مجھ سے بات کرو تمہیں میری قسم ہے چلیں آپ یہ پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں باقی بات ہم بات میں کرتے ہیں کیوں کہ میری اندر یہ غیرت ہے کہ میں اپنے مرشد کا ذکر اس طریقے سے قسمت میں کرنے کی سکتے ہیں واہ 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 اس لئے کہ میرا مرشد اسلام کی بیعتی ہے اب کیونکہ میرا مرشد قسمان ہے کون رسالہ گوست آزم ان انعامات کا مجموعہ ہے جس کو اللہ نے باتیں گی گوست آگ سے اور گوست آگ کہتے ہیں وہ بھی کیسے باتیں گی کیسے باتیں گی فرمایا عبدالقادی تجھے میری قسم ہے وہ اس سے بات تو کر وہ بین نیاز خدا کہہ رہا ہے تجھے میری قسم اس سے بات تو کر خدا نے ان کے دل پر جو الہم کیا اس کو گوست آگ نے لکھا اور اس کی شرعہ لکھنے والی ساتھ بندہ نباز ہے سبحان اللہ اب اس میں جب اللہ گوست آگ سے باتیں کرتا ہے تو یا عبدالقادی کہہ کے نہیں باتے بلکہ یا عبدالقادی جسے خدا بینوں سے آزم کہے انہیں برشد شخص صلقہ کے جلانے کیا لانت ہے تیرے اسے قیدے کے اوپر سب سے پہل تو میں یہ کہوں گا کہ بھئی تمہاری اوپر اللہ کی لانت اور یہ کنفرم لانت ہے کیونکہ جو تم باتیں کہہ رہے ہونا ان کا قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر لینا دینا ہے تو پھر ثابت کرو چیز کو کہ قرآن پاک کی کونسی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے جاؤ یہ قسمیں مد کے دی ہیں اور اللہ پاک جا عبدالقادی جلانی کو ان کے نام سے نہیں پکارتا بلکہ غوثی آزم کیا کہ بلاتا ہے اور کہاں پر یہ کہانی لکھیں ہوئی ہیں حدیث میں ہیں ہمیں بتائیں دکھائیں پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخادب کی ہے یہ عبدالقاد جلانی کا رتبہ ہماری نبی سے بڑا ہے میں کہتا ہوں کروڑوں نہیں عربوں خربوں جب عبدالقاد جلانی ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاؤو قدموں کی خاک کے برارے میں نہیں ہیں یہ آپ دیکھ لیں عبدالقاد جلانی رحمہ وسلم کا رتبہ کو کتنا بڑا رہے ہیں یہ یعنی یہ شرکی عرفاز دیکھیں شیخ عبدالقاد جلانی قیامل دن ان کے دشمن بن جائیں گے وہ صورت الاحقاف کے شروع میں آتا ہے نا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے اور قیامت والے دن یہ ہستی ہیں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ اللہ انہوں نے ہمیں پکار رہے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر ون ٹونٹی ون میں کور کی نہیں ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن مان جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے